بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر ضروری بالوں کو آٹھ قدرتی طریقوں سے ختم کریں چہرے کے غیر ضروری اور ناپسندیدہ بال جنہیں فشل ہیئر بھی کہا جاتا ہے عام طور پر عورتوں میں ہارز مون پرابلم کی وجہ سے ہوتے ہیں مہانہ آیام میں بے قیدگی ہو تو چہرے اور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ تانگوں پر بھی غیر ضروری بالوں کی افضائش ہونے لگتی ہے چہرے کے بالوں کو دور یا ختم کرنے کے لیے خواتین، بلیچنگ، ویکسنگ، تھریڈنگ کا بڑا بقیدگی سے استعمال کرتی ہیں اور کچھ تو لیزر ٹریٹمنٹ کا سہارا بھی لیتی ہیں ان تمام طریقوں کے باوجود بالوں کا نکلنا رکھتا نہیں بلکہ کچھ دنوں کے وفعے کے بعد ان کی افضائش ہونا شروع ہو جاتی ہے تقریباً تمام ہی خواتین کے ہاتھوں اور چہروں پر روح کی شکل میں چھوٹ چھوٹے بال ہوتے ہیں کچھ بال گہرے اور بڑے ہوتے ہیں اور کچھ گزتی چھوٹی حالت میں اکتے ہیں چہرے پر بالوں کا ہونا ہمیشہ سے ہی ناپسندیدہ رہا ہے ناپسندیدہ بالوں کی وجہ سے خواتین کہیں آنے جانے اور لوگوں سے ملنے جننے سے بھی کتراتی ہیں اور ان میں سلف کانفیڈنس کی کمی ہونے لگتی ہے اور ان میں سے کئی خواتین تنہائی کا شکار بھی ہو جاتی ہیں جو کہ یقیناً ان کی زندگی اور صحت کے لیے نارمل انداز نہیں تو آج میں آپ کو بہت ہی آسان اور ازمودہ غریل ٹوٹ کے بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ اپنے غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات پاسکتے ہیں بریق رما اگر چہرے پر بالوں کا بریق رما ہے تو آدھا چمچ دہی میں معمولی سی حلدی ڈال کر چہرے پر لگائیں اور خوب اچھی طرح ملیں اور اتنی شدہ سے رگڑیں کہ رما خود اتنے لگیں اس کے بعد بیسن اور پانی سے مو دھولیں روزانہ اس عمل کو پندرہ دن تک کریں آپ کو بریق بالوں سے نجات مل جائے گی اور اگر بار کالے اور کڑک ہیں تو ان سے نجات کے بہت سارے نسکے بتا رہا ہوں سارے کے سارے فیدہ مند ہیں جس میں نسکے کا سمان آپ کے گھر میں موجود ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں آلو کو قدو کش کر کے اس میں پیسی ہوئی مسہور کی ڈال شامل کریں اور پیسٹ بنا لیں جب پیسٹ بن جائے تو اسے غیر ضروری بالوں پر لگائیں اور ہلکے ہاتھوں سے دو سے تین منٹ تک مساج کریں دس منٹ کے لیے اسے ایسا ہی چھوڑ دیں دس منٹ بعد نیم گرم پانی سے مو دھولیں ایسا آپ روزانہ کریں اس سے نہ صرف بالوں کی افضائش رک جائے گی بلکہ چہرے کی رنگت بھی کھلی کھلی اور شاداب ہو جائے گی کیونکہ آلو میں بہت سارے مقدار میں بلیچنگ حصوصیات پائی جاتی ہیں یاد رہے جیسا ہی یہ پیسٹ بنے تو فوری طور پر اسے لگا لیں وگرنا اس کا اثر کم ہو جاتا ہے کچھا پپیتا اور دودھ لے کر گاڑا سا لے بنا لیں اور پندرہ منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں پندرہ دن تک روزانہ ایسا کرنے سے بالوں کی نشنما رک جاتی ہے اور بال کمزور ہو کر جھڑ جاتے ہیں اور پھر بال دوبارہ اکتے بھی نہیں لیکن یہ نسخہ احساس جلد والوں کے لیے نہیں ہے اور نارمل جلد والے بھی اسے لگانے سے پہلے اپنی جلد پر معمولی سا لگا کر چیک کر لیں تاکہ جلد خراب نہ ہو تھوڑا سا جئی کا آٹا جو کہ کسی بھی کریانک کی دکان سے بہ آسانی مل جاتا ہے اور تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹڑی لے کر پانی میں ملاک کا سکرپ بنا لیں جب سکرپ بن جائے تو غیر ضروری بالوں پر مخلف سمت میں رگڑ کر مساج کریں اور پھر پانی سے دھولیں جئی کا سکرپ چہرے پر لگانا جتنا سادہ ہے اتنا ہی میسر بھی ہفتے میں دو بار یہ سکرپ لگائیں چہرے کے فالتو بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے دہی اور حلدی کا رویتی ماسک فالتو بالوں کو کام کرنے کے طور پر بہترین جانا جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے آدھا چمچ بینہ کلر والی خالص حلدی لے کر تھوڑے سے دہی میں مکس کریں جب گاڑا سا لیپ بن جائے تو لیپ کو غیر ضروری بالوں پر لگائیں اور سوکنے کے لیے چھوڑ دیں جب سوک جائے تو رگڑ کے اتار لیں ہفتے میں دو بار ایسا کرنے سے فیشل ہیر سے مکمت چھٹکارہ مل جاتا ہے اور پھر بال دوبارہ نہیں اگتے دو خانے کے چمچ ملتانی مٹی اور ایک چاہے کا چمچ بڑ کے درخت کی گوند اور ایک کھانے کا چمچ اپٹن ارکے غلاب میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں پر لگائیں آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں پھر پانی سے دھولیں ہفتے میں دو بار اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کے فالتو بال تیری سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے ارکے غلاب میں ایک چمچ تھٹکڑی اور میدہ ملا کر لیب بنا لیں اب اس لیب کو چہرے پر لگائیں اور کشک ہونے پر ہاتھوں سے مل کر صاف کر لیں پھر چہرے کو سادہ پانی سے دھولیں ایک مہینہ یہ عمل کرنے سے سارے بال کمزور ہو کر جھڑ جائیں گے پانی میں نمک یا بیکنگ سوڈا ڈال کر مکس کر لیں اور اس مکشر میں سوتی کپڑے کو بھگو کر چہرے پر مل لیں پھر اسے ہوا میں خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں ہر ایک دن چھوڑ کر تقریباً چھے ہفتوں تک استعمال کرنے سے چہرے کے سارے کا ضروری بال ختم ہو جائیں گے ایک پیالہ میں تھوڑا سا پانی لے کر اس میں ہم وزن چینی اور لیمو کا رس ڈالیں پھر اسے اچھی طرح حل کر کے بالوں کے اگنے والی سمت میں لگائیں اور پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر تھنڈے پانے سے دھولیں وزانہ اس عمل کو درہائیں اس سے نہ صرف خیرزوری بالوں سے نجات ملتی ہے بلکہ رنگت بھی گوری ہو جاتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سسرائب لازمی کر دیں جزاکاللہ